قدیبی کچھ کچھ نہیں کی جانتی محفت اپنا ایزال کرنا جانتی ہے جس کا اپنے بیس رہ کرنے بڑا دلیر ہوتا ہے اور ننہ کے بچہ دا ساتھ اُبار حضرت تلہ بن خلاہ وغیلہ تعالیٰ نو آپ اگے ودے حضور دے قدمت بیٹھے سرکار دے حاج مبارک اپنے حد تا چلے سرکار دے حد چمیں سرکار دے حد چمتے پھر فوراں بغیر پیسے آگ وقف دے دے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا وہ بچے کے دھردہ بیاں آدمی چمیں نہیں اور پیر بھی چمیں نہیں پڑا کیے وہ دا ساتھ پچا تھا یا رسول اللہ میں دو آڈے نال بڑی محفت دے یا رسول اللہ میں دو آڈے نال بڑی محفت دے جیدہ وہ دور کا کچھی بلاب منا دیو چاہے کچھ پولیچ منا دیو چاہے پکے مکان چکڑا دیو چاہے اللہ دے گھار بچ پس چکڑا دے گھار بچے عوردہ ملاد منا دیو اے پکیم کی یا کرتی کرو یا سلام میں لنگر کھان نہیں آیا میں مہور بنان نہیں آیا نکلہ کنا نہیں آیا یا سلام میں گھوڑین المحفت کر رہا حضور پڑے رہے پار حضور پڑی بھی بے وفائی بھی مرمانے سرکار رہے پار لے سرکار مربانی کر دے آم حفت قبول کر دے بندہ عمر چکاہ ہوئے عقیدے کا کچھا نہ ہوئے سرکار مربانی کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مربانی کر دے اور میں اس مدینے میں بچیاں دکال کر دا جنہاں بچیاں آخرین تلات پڑو علینا من سنیہ دل بتائی وجہ پر سکرو علینا ما دعا للاہ دائی ایوہاں مبعوس بینا من جیتا بالعمر لبتائی جنہاں گیا سی ہمیں خوشی ہے آمینہ کے لاکھ کے تسریفات جدا مولاں آمدے افتباد جس منایا سرکار اولا کول بیٹھے فرما بچیوں دس سن لے شئی زمینہ پیار کر دیا ہوں حضرت کی تیاؤز اللہ دکھر سمی اسی دوارڈینا پیار کر دیا محبت کر دیا دکھر دکھر سمی اسی دوارڈینا بڑی محبت کر دیا نور پال کے دن سوڑیاں سرکار نے پھر ترے مرتبہ پر آیا فرما بچیوں پھر سوڑ لگو میں بھی دوارڈینا محبت کر دا میں بھی دوارڈینا محبت کر دا سرکار کی میں بھرما دیا ہاں میرے امت صرف زبان لے نہیں صرف نے کہہ بھی دیا لا الہر کی حاصل دیلوں نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی دیں اللہ دلدہ تک قائم کر دی تو بھی قطعہ پرمائے حضرت بابو ریاکو اللہ علیہ وسلم زبانی کلمہ حل کوئی پڑھتا دلدہ پڑھتا کوئی ہو جت سے کلمہ دلدہ پڑھئیے وہ سے ملے زبان لڑھوئی ہو دلدہ کلمہ عاشق پڑھتے دلدہ کلمہ میں پیر پڑھایا باؤ میں صدا سوا کڑھوئی حضرت جتلا آپ ان پرار خوضی اللہ تعالیٰ ہو آپ اس جلدے جاسورہ میں دوائے دلدہ بڑی محبت آپ نے جنہی گرسوڑی سرکان محبت قبول برمائے اور وہ صحابی آپ جوانی کھنے نہیں پہنچے اسے پچپنی دی آلم دی لڑک بن دی آلم دی اسی جنہی جنہ آپ جوان دی ہوئے جنہی آم لڑکے نہیں وہ صحابی رسول حضرت بیماری اتنی شدید ہوگی کہ وہ بیماری مردیں جو ساتھ شورت اختیار کردے اور وہ نبی ننے صحابی آپ جس طرح مرد دے تشریف فرما ہوگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرمانی پر ایٹی تھی جنہا اس بچے آکھے نام میں پیار کرتا ہوں سرکار پھر دس یا ایسی پیار دس علاقے میں دے سرکار صبح بھی ہونا دی آدھت سرکار شامی بھی ہونا دی آدھت سرکار پھر صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی جانا شامی بھی جانا ایک جاڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور برمایا اہمانہ دے والدوں سے اٹھتے گا کہ اے تلہ دے والد اے برا سن لے پیرا پتر آج مر جائے جنہا پتر مر جائے اگر تلہ تا بھی صحاب ہوگا ہے پھر کرنا اے بے جنازہ جنہ پڑھان کی باری آئی جنازہ میں پڑھانا گا میں یادا کیڑا امتی یہ جڑا اکھائش نہیں کرنا میں اپس چپڑھ دا سے ہاتھ نہ کی ایسے لاکھ میں پڑھ دا آئی اور میں انہوں ہی یاد کر جائے کہ جدا نظر اٹھتی یہ دون قدام دل ممدہ دعا شلطوں میں جدا نالا وامدہ در کھڑ کے آنکھ دل کملہ شلطوں میں جدا موقت نظر دے جسم چنوں روحوں میں جدا شلطوں میں جدا قبر دے بچ پلے اکھ ناصرہ کو ڈھول بٹھا چلا تو ہوں میں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گئے گر پرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے ہوت ہوں اب تو قائد نازشے میں اے پرشتہ کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل کو باقے پاس مر کے پہنچیں ہر امتی لیے خائف ہو دیئے وہ سرکار خود فرمار ہے تمہارا میرا امتی مر جائے گا میرا انہمہ صاحبی دنیا تو رخصت ہو جائے گا اے طلعہ دے والد سن کسی روڑوں جنادے دنیا ہماری دے جنادہ میں پڑھانا کیا آپ دے والد نے یقین کر دیا کیونکہ پتہ آئی عدد تے بران بھی پتہ سی عدد تے طلع بھی پتہ سی ساڑھے نبیدی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبیدی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی اور تا بیان چلگا عدد کے عبداللہ سرکار دنیا دیکھ سا لکھ جنب عبداللہ بن عمر اور ہج دیارے ساری سنیا منہ کیتا کہ آرکال نہ لکھی کچھ لکھ نہ کر اور جنب سرکار جلال چھڑھ دیں گے ساری وہ نہ کچھ چھڑنیاں شروع کیتے ہیں حضور فرما عبداللہ بن عمر کائنوں نے لکھتا عبداللہ سنیا منہ کیتا سرکار قدی جمال چھو جنب کمال چھو جنب قدی جلال چھو جلال چھو انتیار کا لکھتا مجھ سے دے اندر کچھ بھی بندہ زمان چھو جملے ادا کرتا سرکار ایگا چونی سرکار دا چیرہ ایک دعا متغیر ہویا سرکار پاک جلال ہو کے فرمایا فرمایا عبداللہ میں جو بھی آقا لکھا لکھے اپر کیونکہ مان صدرہ منہ اللہ حق میری زمان چھو جدوں میں نکلیا جو بھی نکلیا حق نکلیا سچ مان صدرہ بھائی زمان چھو غلط جملہ نکل سکتا نہیں یہ وہ نبی دے شاہدیا تھا چین سی حضور فرمایے کہ آج مر جانا ہے آج مر جانا ہے والد نے ایک وقت خبر اپنے بیٹے نے تھی کہ ماں بیٹا سون وہ سونی سچے نبی کرما گئے آج تیراف اندر اور تو مر جانا ہے حضور وسیعت کی تھی یہ کہ اے مردہ جائے کہ میں خبر دبیا یہ جنادہ میں بڑھا سکتا یہ تمام میں کرسا اور آج تیراف دار ساکھ عمر ننی عمر اسی حضور اپنے کچھ ہوتے ہیں لیکن یہ عمر کے کچھ بھی ہون اپنے پکی ہوتے ہیں اس پیس پیسے پکی ہوتے ہیں عدر قطلہ بن حراد ابباجان بے سک سعادت بڑیئے میری کچھ نصیبی بڑیئے جن میرے نہیں جو کچھ سکار جلوہ فرما ہو جانا لیکن سنیائے یہ اپنی جنادہ بڑھانا بڑھانا حضور کو تکلیف نہیں دیں آپ پہ کوئی جنادہ پڑھا دے گیا دفت کر دے گیا سکار کو خبر نہیں کرتی بجائے اسی یہاں گیر سیڑتے رہ دے لوگ کو ہٹ کے ساڑھا دارے درمیان جو جہودیاں مکان اندر اور جہودی چمی گھنٹے چاندہ یہ بسی قیمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکسان پھنچائی کہ میں نہ چانگا میں اپنا جنادہ پاس دے گا اپنی مغرب پاس دے گا حضور دی ذات مکسان پھنچان سکار کو کوئی یوگی مکسان بن جائے میں برداش کر سکتا نہیں کس وقت کرنا ہے میں مر جانا میں جنادہ پھنا دبن کر دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی بیان نہ یوگی موقع ملے نہ سرکار دی ذات احلا کرن نائی میں سرکار دے حمل تا سبب بنا اے اشک ذات نے اشک رسول نے اے آخر انوکی تین نلالی مسیعت کی دنیا کو رس ہوئے او ندی بات گرامی نے رات جنادہ پڑھ آیا جنادہ پڑھ دفنا دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجہ دیار خبر دیتی جنا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پنچی نا حضور اس آشق دے گار گئے آئیدہ جوان جس وہ ایک خبر نہیں کہ کسی کس نوات ہمیں کس جو آیا میں آدھا اگر کچھ بھی زمیر دا اس نے ماں آیا میں محمی کھان نہیں آیا میں حضور کی سنت نہیں پانا آیا یہ سرکار دی سرکار پاک اپنے موضی درست دیتا رت السلام وقت تباو جنائز وعیاد ومرید وعجابت دعوت وتشمیت آتش ایک پرش کسی بانے حضور صلی اللہ علیہ علیہ ورمائے جنازہ بھی پڑھ اپنے بائن دب بھی کرنے اپنے بائی جتنے نشتہ دار تازیت بھی کرتے حضور صلی اللہ علیہ علیہ ورمائے اپنے اس آش کے رسول دے دھار گے جا کہ تازیت بھی کرتی حضور اے طلعہ دے سلام پھر آپ دی قبر دے حضور تلع بن راج جن جنادہ دے حوال نال وسیعت سکھ 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 جنادہ نپ ڈین کیونکہ راتی آم گے تے مقشان فون جن در خبر آر حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام رحمت اللہ عرمین آر جن گھر تے سکھ مقشان تے ہمیشہ مربانی کرنا لے جن نال کوئی بھی نکتہ سکھ کار کر دے نہ خود کتاب اندر عبادی پڑھ آئی جلی مائی جن کوئی نائی نہ سند رو صلی اللہ علیہ علیہ سلام دور آواز میری گھر سن دور بار گئے آپ نے دست آدھی گھر گھر دن آل گئے اور شہرات مدرگاہ جن سے صحیح دھو بھپندی پیائے گرمی دے ہو سب چھو تب دی جن صلی علیہ سلام کھڑے ہو گئے جلی عورت کھل کرن شروع ہو گئی پانی میٹ میں بھی اگر آئیتہ میٹ بیشک میں بھی ہوں تسی گھنٹہ سنیا دوارہ سبر گھنٹہ میں سننیا پہ جان تو میں مسکل پہ سنان سکھ ہمت آئے سنن گل کو کیوں کہان اللہ دو دیتے جبان ایک دیتے لیے ایت دس انماز دے کہ تسی سنان نیا تھوڑی نیا تو خیال نیا اور سنان نیا گھاٹ سنان میں سنان نال نال اپنے گھر پانی سنان بھی آپ نے پتندین یا بابی سارے ان کو پانا کہ کجن کو میں نسی تاثر دیتے آپ نے پھر کی تا کی آپ پائندار میٹھ نہیں وہ جلی ہو رہی جدی کوئی گار بام مقصد دنائی دو گھنٹے لکھیں سرکار گھلا سن دے رہے دو گھنٹے 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 اوچھلی عورت پاگل ہو رہے منطور جاؤ حضور مسکرات فرمایا اچھا بی بی آئی کھانی بات کری بات آج بات آج میں اگر درسول بات چیلی سوچا بات درسول کی آدم باپ کور کھلوکتے آن آپ پہ کابو ہوگی عرض کی دو گھنٹے 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 اور یار صلی اللہ میں دو دست آجانا پورے مدینے دیکھ بندہ بھی کور نہیں کھلوکتا سال یار پتا یہ ٹیم زائر دو گھنٹے بے مقصد گھنٹے گھنٹے یار بندینے کوئی کور نانوہ سے دیار دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اے بارو کی آدم دل نال مشکرہ کر دست یعنی پورے مدینے کوئی نہیں سننگا دیکھون سننگا یعنی مدینے پورے کوئی مسائل نہیں کرنا کہ محمد عربی نہیں کرے دیکھون کرے حضور سنت مصطلاب نے چیرے آنکھ سجا اور کوش اس کرو اپنی زندگی اندر انقلاب پر پاک ہو ساڑھی پتیسمت یہ میں بیت آپ پورے علاقے کروڑا نے خرطے ہوئے لیکن شام مدینے نماز پڑھئی عظی مشان جان مسجد کہ دی مثال ہی کوئی پورے علاقے دو سفہ نماز بیت اور ملاد بناڑ ساٹھ سو ستر بندے کم مز کم بنا بندہ سرکا کے حضور در عشق جو جنیا لانگا ہوئے مسجد کی نماز پرانا سے پیار ہوئے تو اشاعت نماز میں اتنے حسان اقتداج پڑھے ایک سا پی مطور نائی نماز نماز کی ہم گفتار کی بادی ایک بار بڑا اکتی سکھ ہے بات بات سے بولیتا ہے گفتار بادی دو بنا ملاد کی مسال بڑے دران آباد کھ سا لیکن سا تے دے کسی ملات نہیں پڑھو اور حضور دے اس نماز بھی دے یہ نماز نہیں پڑھنی آتے سکی داب دے کسی کام دے ملاد دے جیدے دوس نے کومین اس باد نصبی دا شکار جیدے نماز نہیں پڑھ دے دلوڑا دے کھرچے کر دیں اور بہت شمیز کر دیں اکس اکس مقابلے دے اندر ساڑھ پاس امان آگ جائے وہ پھر کرتے کہ میں بیر کے آئے جڑے عشق رسول اندر بیچار پھر پھر ازار بھی نہیں ہوتا عدود ملاد پھر کر لیکن ایک گل ہے کہ ایک ملاد جو عشاء سواق کر دیں اور جدا ربیو سانی چڑھتا ہے تصویح آج اندر جیارہ مینے میں عدود پڑھتا جا ربیو عبر جو عدود کے درود پڑھتے ہوئے تصویح آج چڑھتے لبا تے درود سانس کیادر کہ میرا چیرہ تے بگڑ جا یا یہ سلطار تی کرم ملاد میرے عباد تے سلطار میرے مانی کی میرے مانا جی شانا تے سلطانا ڈاٹے کرم کمائی بلاو کندر سور زمین سان مطر کھوٹے آج تے لائنی بلاو کھا پیچھ بلد میرے کھو لف بنائی بلاو 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 سرطان شب بے کی تی بردی اعبا تے بائنی بلاو بلاو وہ ہمیشہ برقاض برگا آج بھی پیس کردیں مدیر نا دی آلت کردیں لیکن رحم برگا شیطان نہیں سرن 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 ماد ماں پانس مکران دی جاری ہوں دی ملا تے تقدس پانا کی جار جائے جی اگر پروٹو کھول دیتا جائے وہ دست نیا دی چلا سمجھ جائے سمجھ باستے وزمیر کھل کچھا کہ سارے سی گائن کر دیا حقیقت جو دس یا جا رہ سرکار پاک کی کوئی حدیث بعد توڑ میں اینجلہ تے تقریر کی تی مولوی صاحب آدم تقریر تے سوڑے کی تی ملات فانت بھی نہیں جائے ملات ملات کوئی فیدہ نہیں اگر ساٹھ ہزار بھی کٹھا ہو لگا اس ہردہ آزار بھی نہیں گر مال ہوت ہزار جس نے آج آد اٹھ دیا دوسرے دن مدینہ سیدھا چلتا گئی میں کہ میں بنگا آپ نہ جا سکتا دوان کے گل میں نہیں پتا ہوگا کہ میرا دوان جن سیدھا کی میں دوان اس بجائے اس تے سنیاں سالیاں زمین پچھا کے بندہ تی سی تے چار دے رہے پتا کر بندہ کے کچھ انسان ہیں پریشت امکس کو کہنے سے میری تو ہی ہوگی ہے میں مسلم ملائک انسان ہی بہت ہی اسی انسان ہی سونے لگ ہیں زمین بھی سونے لگ ہیں اے جیرے ستی پدر آج صرف و صرف پیتی چاری دار پر یا مک مک کر کے سنیاں دیں عقید او عمل بگاڑ جان دیں آدم کے پاس ایک پاس سرات پس پکے جن دیں پھر جیرے 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 پھر ہمیشہ تو یا کوئی باست ہماری بیر دیں اسی سار لگ نسی عمل دی دعوت دیں دعا اللہ پاک سان باک دن باک صلی اللہ علیہ علیہ سلام دی کوئی بھی حضی شفاق باد اے نہیں جیرے اگر تسی بارہ لیٹا 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 تسی ایک پتی داؤ گے جدہ چمکا نکر رہا تسی جنتی ہو نہیں یہ بھی نہیں لیکن اے حضی شفاق حقی پی سلام سرکار فرما کبرا تو ایمی اس سلام میرے یہ حق دی تھندک نماز بیچے مومن اور کافر دے در سب تو پٹا اور نماز مومن نماز پڑھتا ہے کافر نماز پڑھ سکتا نہیں یہ پکی چھکی گاتے رضو صلی اللہ علیہ علیہ نے بات فرما دی اور متعال روایات نارا اور اُنہ بران افلا دی ماد دی ماد دی افراد نماز پڑھ مسیطی دی نا وجہ تیم دی نا اشار تیم دی کیسی آج دی روا کر اللہ پا سن ملال بنا دی نار 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 مسیطہ نار مسیطہ نار مسیطہ علیہ سان پکی مسیطہ نماز دی اللہ مسیطہ پکی نار نماز 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 پکی دی حضور صلی علیہ سلام اپنے شاہدی دی کبر ہوتے کے اور قبر انور ہوتے سن مار قریب صلی علیہ فرماؤ کہ حضرت تلع بن براد قبر تکل ہو کے حضور صلی علیہ دی حضور صلی علیہ دع فرمائے فرمائے یا اللہ اتنا بن برا میرے نار پیار کرتا اسی دی نار پیار کرتا اسی دی نار محبت کرتا یا بردالہ ساٹھا پرانہ تیرا پرانہ 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 ساٹھا صاحبی تیرا مہمان پڑ گیا یا بردالہ تیری بردالہ پہنچ تیری رحمت کن بے کے مسئل ساٹھا ساٹھا گھر ساٹھا 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 ٹھو ساٹھا ساٹھا نہیں کہتا کہ ایسا کرو ایسا کرو کہ ان کی سیلت آئینہ ہے بس آئینہ دیکھا بات تو جب ہے جب ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کریں تمہیں دیکھا اللہ مآلہ وسلم وقع نصیب برمائے اثرت ہے کہ انبارے سلطان اور محمد دیکھیں آنکھیں بھی تو ہو ایسیت اللہ سلام وقع نصیب برمائے